ہے کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی جس کی ادیشتہ مانیہ مکہ منطلی شریف سکندر سنگھ سے خوزی نے کیا ہے اور اس میں آج بہت سارے اہم فیصلے جو ہے کیابنٹ میں لیے ہیں جن میں سے سب سے اہم فیصلہ ہے کیونکہ ہر فورس بیٹ میں جو ہے مکہ کی ہمارچل پردیش میں دو ہزار ایک سٹھ فورس بیٹ سے ہیں اور پور میں سرکار نے فیصلہ کیا تھا کی ہر بیٹ میں ون مکہ کی نفتی کی جائے گی اس میں پالسی بھی فارملیٹ کی گئی تھی مگر ہائی کورٹ میں جانے کی وجہ سے دیلے ہوئی ہے آج کیابنٹ میں جو ہے وہ ون مکہ پالسی کو انمتی پردان کی ہے اور دس نمبر جو وائی وے کا تھے اس کو ہائی کورٹ نے سٹک ڈاؤن کر دیا تھا تو اب وہ جو ہے ریکروٹمنٹ جو ہے وہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا جس میں دو ہزار ایک سٹھ جو ہے ون مکہ تر کو نفتی کی جائے گی جس میں کی سیونٹی فائی پرسنٹ مارکس جو ہوں گے وہ ٹین پلس ٹو کے ہوں گے اکیڈیمک کے ہوں گے اور پندرہ مارکس جو ہے وہ سٹیفکیشن کے ہوں گے جیسے ایسی 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 او بی سی آئی آر ڈی پی سپورٹس مین یا سٹیفکیٹس ہوں گے اس طرح کے جو ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے ان دورہ میں کانگڑا زلے کی ان دورہ میں جو ہے فائر سٹیشن کی جو ہے انموٹی کافٹس سرکار نے کانگڑی یہ ہے جدان کی ہے اس کے علاوہ ایک پولیس پوسٹ جلہ جو ہے بہت دکھرا ہوا ہے بہت لمبا چوڑا ہے وہاں پہ بہت لمبے عرصے سے مانگتی چنکلہ میں جو ہے ایک پولیس پوسٹ جو ہے پولیس سٹیشن کی لاؤنگ کے اندرگر جو ہے اس کو سوکریٹ کی گئی جس میں بھی چھے پوسٹیں سنکشن کی گئی ہیں ایک ایس ڈی پی آفیس ڈی ایس پی آفیس جو ہے وہ نادون کے لیے جو ہے وہ سوکریٹ کیا گیا ہے اور اس میں پوسٹیں جو بھن بھن ایلکسی ایڈنگ کی پوسٹیں وہ بھی کیابنٹ میں جو ہے سوکریٹ کیا ہے اس کے علاوہ کیابنٹ میں جو ہے کانجیومر ویل فیر فنڈ گائیڈ لائنز جو ہے دو ہزار چوڑی اس میں بھی جو ہے امنیمنٹ کیا ہے اور کیونکہ گومنٹ آف انڈیا سے اس میں ہم کو نائنٹی ٹین کی ریشو میں ٹوئنٹی کرو گھوپیز آئے گا اس کے لیے بھی جو ہے گائیڈ لائنز آج کیابنٹ میں جو ہے تیار کیے گا اس کے علاوہ ہمارچل پردیش میں کیونکہ گومنٹ آف انڈیا نے جو ہے وہ تیہ کیا ہے پورانی جو گاڑیاں ہیں گومنٹ کی وحیقلز چاہے وہ کمرشیل وحیقلز ہیں اور گومنٹ کی وحیقلز ہیں جن کی جو لائف ہے وہ تندرہ سال سے اوپر ہوگی ان کو بند کر دیا گیا ہے تو یہ گاڑیاں جو ہے وہ یوز نہ ہو اس لیے جو ہے سرکار نے جو ہے ہمارچل پردیش میں آج کیابنٹ میں پانچ سٹیشنز جو ہے کیونکہ جو گاڑیوں کی فٹنس ہوتی تھی وہ ہوتی تھی پہلے مینول ہوتی تھی اب وہ جو ہے گاڑیوں کی فٹنس جو ہے وہ آٹومیٹک ہوگی آٹومیٹک ٹیسٹنگ سیشن جو ہے ہمارچل پردیش میں آٹومیٹک ٹیسٹنگ سیشن جو ہے وہ پانچ ستاپیت کیے جائیں گے پانچ پانچ کروڑ روپے کی لازت سے کیے جائیں گے اور اس میں جو ہے جو وہ ٹیسٹنگ ہوگی گاڑیوں کی جو جو جائے وہ ٹرکس ہیں چاہے بسز ہیں چاہے وہ چھوٹی کمرشیل وحیقلز ہیں وہ کیابنٹ میں جو ان کی جو فیز چار کی جائے گی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی طرح کے اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے فالو کریں ہمارا انسٹرگرام پیج